آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مہری آکیڈمی پر اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں جو بی ایسٹی سی اور پی ٹی ٹی کے لئے جو راجستان کی راجویشتہ سے سمندیت کیوشن پوچھے جاتے ہیں اس میں سے جو راجویشتہ کے اندر جو راجی پال کا ٹوپک رہنے والا ہے اس راجی پال سے سمندیت جتنے بھی میٹھوپنٹ کیوشن ہے جو بی ایسٹی سی اور پی ٹی ٹی کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں وہ سبھی کیوشن راجی پال کے میں یہاں پہ لے کر آیا ہوں پندرہ کیوشن ہے اچھی طریقے سے تیار کر لیجئے گا یعنی بی ایسٹی سی اور پی ٹی ٹی میں راجی پال سے سمندیت کوئی کیوشن آتا ہے تو وہ یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریویشت ہے کہ چینل پر پہلے بار ویجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ بی ایسٹی سی اور پی ٹی ٹی کی اون لائن کلاسیج ویب میتوکن کیوشن موڈل پیپر سبھی اس چینل پر لگاتا ہے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں تو اپنی تیاری کو بہتر بنانے کے لیے اس چینل کے ساتھ آپ جھوڑ جائیے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سیف کر دیجئے گا اور ساتھ میں جو کیوشن میں بتا رہا ہوں ان کے آنسور آپ ساتھ ساتھ میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرتے رہنا اور انت میں آپ یہ دیکھنا کہ آپ نے ان پندرہ کیوشنوں کے اندر کتنے کیوشن صحیح کیے ہیں وہ بھی آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتانا اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا جو کیوشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو پہلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ کس سویدان سنسو دن ایدینیم دوارہ راجستان میں راج پرمک کا جو پد تھا اس کو سماپت کر دیا گیا یعنی جب پہلے راجستان جب سویدان لگوا تھا اس میں راجستان کے اندر راج پرمک کا پد نہیں تھا کیونکہ راجستان ہے وہ ایک بیس رینی کا راجہ تھا اس لئے یہاں پہ راج پرمک کا پد تھا لیکن بعد میں اس کے اندر بھی راج پرمک کا پد استعافیت کر دیا جاتا ہے وہ کس سویدان سنسو دن کے دوارہ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو بتانا ہے تو جو چار اوپسن دے رکھے ہیں ان اوپسن کے اندر ہمیں چننا ہے کہ جو صحیح آنسور ہے وہ کونسا ہے اوپسن اے کے اندر دے رکھا کہ پانچوے سویدان سنسو دن ادینیم کے دوارہ اٹھایا گیا یا تٹھے سویدان سنسو دن ادینیم کے تحت اٹھایا گیا یا ساتوے سویدان سنسو دن یا آٹھوے سویدان سنسو دن یعنی چار اوپسن ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سویدان سنسو دن ساتوہ سویدان سنسو دن ہوتا ہے اس سمیہ گنیس سو چپن میں کیا جاتا ہے اور راجوں کا پنر گٹھن کیا جاتا ہے گنیس سو چپن میں راجستان کو بھی ایک راجے سرینی کے اندر سامل اے سرینی کا راجے بنا دیا جاتا ہے اور اس اے سرینی کا راجے بنتے ہی راجستان کے اندر سے راج پر مک کا پدہ وہ اٹا دیا جاتا ہے اور یہاں پہ راج پال کا پدہ استحفیت ہو جاتا ہے تو جو آپ کا صحیح آنسور ہوگا وہ ہوگا آپسنس ہے ساتوی سویدان سنسودن ایدینیم کے دورہ یہ ہے راج پر مکہ پدے اٹھاکر راج پال کا پدہ استعفیتے کیا گیا ہے کیوسن کسی بھی پرکاش چاہ سکتا ہے یا تو آپ کی کیوسن یہ مل جائے گا کہ سویدان سنسودن ایدینیم کے تحت راجستان میں راج پر مکہ پدے سماپت کیا گیا ہے یا کیوسن اس کے جگہ یہ بھی مل سکتا ہے کہ کس سویدان سنسودن کے دورہ راجستان میں راجی پال کا پدیستہ پیتے کیا گیا ہے تو دونوں کی کیوسن کا انصور ہوگا ساتوی سویدان سنسو دن ادینیم اب اگلا کیوسن ہم دیکھتے ہیں کیوسن اگلے کیوسن کی ہم بات کریں تو تو آپ کو کیوسن دے رکھا ہے کہ انوچھے دو سو تیرہ یہ تحت راجی پال کو نیمن میں سے کون سی سکتی پرابت ہے آرٹیکل جو دو سو تیرہ ہے اس کے تحت راجی پال کو ہے وہ کون سی سکتی پرابت ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں تو آپسن اے کے اندر دے رکھا ہے کہ منتری پریشت کے نرمان کی سکتی آپسن بے کے اندر دے رکھا ہے کہ اجادیس داری کرنے کی سکتی آپسن سے کے اندر دے رکھا ہے کہ سمادان کی سکتی اور آپسن دے کے اندر دے رکھا ہے نسید سادکار کی سکتی تو آرٹیکل جو دو سو تیرہ ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ راجی پال کو اجادیس داری کرنے کی سکتی پرابط ہے تو یہ اوپسن بی بے ہیں یہ آپ کا صحیح آنسور ہوگا تو یہ کیوسن کسی بھی پرکار سے آپ کو پوچھ سکتا ہے یا تو جو کیوسن میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے اس پرکار سے آ جائے یا اس کے علاوہ کیوسن کے اندر یہ بھی دے سکتا ہے کہ راجعہ پال کو ادیادیز ذاری کرنے کی جو سکتی پرابط ہے وہ کس آرٹیکل میں نکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو چیار آرٹیکل نیچے دینے اس میں سے آپ کو صحیح آرٹیکل چننا ہوگا تو یہ کیوسن بھی آپ اچھی تھی کیسے چیار کر لیجئے کمنٹ بوکس میں ساتھ میں آنسور آپ کو دیتے رہنا ہے پھر نیکسٹ کیسن کی ہم بات کریں تو نیکسٹ کیسن ہمیں دے رکھا ہے کہ جب راجستان کے اندر پہلی بار راشتہ پتی سحسن لگایا گیا تو یہاں راجعہ پال کون تھے یعنی کہ جب راجستان کے اندر چیار بار راشتہ پتی سحسن لگایا ہے جب پہلی بار راشتہ پتی سحسن لگایا گیا تھا اس سے میں ہمیں بتانا ہے کہ راجستان کے اندر راجعہ پال کون تھے اپسن اے کے اندر دے رکھا ہے سردار جو گندر سی ہیں اپسن بے ہے سیری سپونانن اپسن سی ہے سردار گرو مکنی حال سی ہے اور اپسن دے ہے سردار اکم سی ہے تو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے سیری سپونانن اپسن بے آپ کا صحیح آنسور ہے پھر اگلے کیوشن کی ہم بات کریں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ راجستان کے اندر ہے وہ کتنی بار راشتہ پتی سحسن لگو کیا گیا یعنی کہ راجستان کے اندر کتنی بار راشتہ پتی سحسن لگو کیا گیا ہے اپسن اے پانچ اپسن بے دو اپسن سہ تین اپسن دے چاہ تو جو صحیح آنسور ہے وہ اپسن دے ہے چیار بار اب تک چیار بار ہے وہ راجستان کے اندر ہے راشتے پتی ساسن لگ چکا ہے پھر اگلی کیوشن کے ہم بات کریں جو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ راجے پال کی اپلبدیاں اور بکتے باریت ہوتے ہیں تو راجے پال کی جو اپلبدیاں اور بکتے باریت ہوتے ہیں یہ ہمیں بتانا ہے راجے کی سنچیت ندی پر بھارت کی سنچیت ندی پر راجے کی آکشمک ندی پر اور بھارت کی آکشمک ندی پر جو راجے پال ہے اور جو راشتے پتی ہے یہ ان کے جو ویتن بڑھتے ہیں وہ سنچیت ندی پر بھاریت ہوتے ہیں راشتہ پتی کی بات کریں تو بھارت کی سنچیت ندی پر بھاریت ہوگا اور راجے پال کی ہم بات کریں تو راجے کی سنچیت ندی پر بھاریت ہوگا تو یہاں پہ جو اوپسن ہے وہ آپ کا اے بلکل صحیح آنسور ہے پھر اگلے کیوشن کی ہم بات کریں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ راجستان میں نمل لکھت میں سے کون سے سویدانی پدہ دکاری ہیں جو راجے پال دوارہ نکت تو کیے جاتے ہیں لیکن اجھے راجے پال پد سے اٹھا نہیں سکتا یعنی کہ جو ادھکاری ہیں انہیں نکت تو راجے پال کرتا ہے لیکن انہیں پد سے اٹھانے کی سکتی راجے پال کے پاس سے نہیں ہوتی ہے ان میں ہمیں وہ اوپسن یہاں پہ چننے ہیں تو پہلا ہے مہدیوکتہ نکتی راجے پال کرتا ہے اور اٹھاتا بھی راجے پال ہے دوسرا ہے راجے نیرواتچن آئیوٹ اس کی نکتی راجے پال کرتا ہے لیکن اسے راجے پال ہے وہ پد سے اٹھا نہیں سکتا ہے تو اسے پد سے اٹھانے کی سکتی کسے ہوتی ہے اسے پد سے اٹھانے کی سکتی ہے وہ راشتہ پتی کے پاس ہے پھر options ہے راجستان لوگ سیوہ آئیوب کے سدیشی راجستان لوگ سیوہ آئیوب ہے جو RPSC ہے ان کے سدیشیوں کی نکتی تو راجے پال کرتا ہے لیکن انہیں پد سے اٹھانے کی سکتی راشتہ پتی کے پاس نہیں تو ہوتی ہے تو یہاں پر دو اپسن ایسے ہیں جنہیں راجے پانچ نک تو کرتا ہے لیکن پد سے نہیں اٹاتا ہے اور وہ دونوں ہیں راجے نیرواتشن آیوکتے اور راجستان لوگ شیوہ آیوک کے سد ایسے تو ان میں سے جو بے اپسن دے رکھا ہے کیول دو اور تین وہ ہی صحیح ہے یعنی بے اپسن آپ کا کریکٹ آنسور ہوگا اگلے کیوشن کے اور چلتے ہیں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ راجستان میں پہلی بار اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ راجستان میں دوسری بار جب راشتہ پتی سحسن لگو کیا گیا تھا تو راشتہ پتی سحسن لگو کیا گیا تھا وہ سن آپ کو بتانی ہے 1980 میں 1992 میں 1977 میں 1976 میں تو دوسری بار راشتہ پتی سحسن ہے وہ 1977 میں لگو کیا گیا تھا اگلے ٹیوشن کی ہم بات کریں تو اگلا ٹیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ نیمن لکھت میں سے سمیلت جو نہیں ہے ان کو ہمیں الگ کرنا ہے یعنی جو ہمیں دے رکھا ہے ان میں سے کون سا ہے وہ سمیلت نہیں ہے اپسن اے کے اندر دے رکھا ہے کہ انوچھے 153 راجے پال کا پد یعنی آرٹیکل 153 کے اندر یہی بات لکھی گئی ہے کہ پتیک راجے کا ایک راجے پال خوب آباد میں سویدان سنسو دن بھی کیا جاتا ہے ساتوی سویدان سنسو دن کے تحت یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک سے ادھیک راجیوں کا بھی ایک راجے پال ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں راجے پال کا پد ہے وہ اسطحفیت آرٹیکل 153 میں ہی کیا گیا ہے پھر بیہ کے اندر دے رکھا انوچھے 156 انوچھے 156 راجے پال کی پدہ یعنی کتنے سمیہ کے لیے کوئی وقتی ہے وہ راجے پال رہ سکتا ہے یعنی کاریے کال سے سماندیت یہ آرٹیکل ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہے آپسن ہے کہ ہم بات کریں کہ انوچھے 154 راجے پال کی کاریے پال کا سکتی یا 154 کے اندر راجے پال کی کاریے پال کا سکتی ہی دے رکھی ہے کیونکہ آرٹیکل جب 154 ہم دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 154 میں لکھا گیا ہے کہ راجے کی سمست کاریے پال کا سکتی ہے وہ راجے پال میں نہیں تھوں گی جس کا پریوجہ خود بھی کر سکتا ہے یا اپنے دینست کے مادم سی کر سکتا ہے تو یہ بھی آپسن صحیح ہے آپسن دے کی ہم بات کریں انوچھے 155 راجے پال کو پدھ سے اٹانا تو یہ آرٹیکل جو 155 کے اندر یہاں پہ جو لکھ رکھا ہے وہ غلط ہے کیونکہ آرٹیکل 155 کے اندر راجے پال کی نکتی سے سمندیت پراؤدان ہے تو آپسن دے ہے وہ آپ کا صحیح ہوگا کیونکہ آپسن دے سمیلیتے نہیں ہیں اگلے کیوشن کی ہم بات کریں تو اگلے کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ راجستان ویدان سبا میں پروٹیم اسپیکر کی نکتی کون کرتا ہے یعنی راجستان ویدان سبا تو راجستان ویدان سبا کے اندر پروٹیم اسپیکر کی نکتی کون کرے گا جو یہاں کا راجے پال ہوگا تو ویدان سبا سجدشے مکہ منتری نیتا پرتیبکس یا راجے پال تو یہاں جو صحیح آنسور ہوگا وہ ہوگا راجے پال تو آپسن دے یہاں پہ بلکل صحیح ہے اگلے کیوشن کی ہم بات کریں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ نیمن لکھی میں سے کون سا راج پال کے پد کے لیے سرطے ہیں یعنی کہ راج پال کے پد کی جو سرطے دے رکھی ہیں ان سرطوں میں یہاں پہ چار ہمیں دے رکھی ہیں ان کے اندر کونسی ہے وہ ہمیں بتانی ہے وہ بات کا ناغری تو یہ سرطے نہیں دے رکھی ہے یوگتہ کے اندر پڑے ہوئے پھر دو کے اندر ہے سنسد کے کسی بھی صدن کا یا کسی راجے کے ویدان منڈل کے کسی بھی صدن کا صدر سے نہیں ہوگا یہ راج پال کے پد کی سرط ہے یعنی کوئی بیکتی یعنی راج پال بن جاتا ہے تو وہ سنسد کے کسی بھی صدن کا یا راجے ویدان منڈل کے کسی بھی صدن کا صدر سے نہیں ہوگا یعنی وہ ہے تو وہ راج پال کا پد دارن نہیں کر سکتا راج پال کے پد دارن کرنے کے بعد میں یہ دونوں صدن ہے جیسے سنسد ہے اور ویدان منڈلے ہیں ان کے دونوں سدنوں کے میں سے کسی بھی سدن کا یہ دیوی سدشی ہوگا تو اس کا پد تیاغ دے گا پھر تیر نمبر ہے وہے اینے کوئی لاب کا پد دارن نہیں کرے گا یہ دی کوئی ویکتی راجے پال بن جائے اس کے بعد میں وہے کوئی اینے پد دارن نہیں کر سکتا یہ بھی راجے پال کے پد کی سرتے ہیں پھر چار نمبر ہے وہ پینتیس ورس کی آیو پوری کر چکا ہوگا تو یہ راجے پال کی سرت کے اندر نہیں دے رکھا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں تو جو صحیح آنسور ہوگا جو یہاں پر ہمیں دے رکھا ہے option 2 کے اندر کیول 2 اور 3 تو option 2 آپ کا correct آنسور ہے پھر اگلی question کی ہم بات کریں تو اگلا question ہمیں دے رکھا ہے کہ راجے کے راجے پالوں کی کے اندر دوارہ نکٹی کے پرابدان کو لیا گیا ہے یعنی راجیوں کے اندر جو راجے پال کا پد ہوگا یا نکٹی ہوگی یہ کس دیش کے سویدان سے لیا گیا ہے کس کا انوصرن کیا گیا سویجر لینڈ سے آئی لینڈ سے کناڈا سے سنکت راجے امریکہ سے تو یہاں جو آپ کا صحیح آنسور ہوگا وہ ہوگا کناڈا تو کناڈا سے اگلے کیوشن کی ہم بات کریں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ سویدان کے کس انوچھید کے تحت مکھے منتری کی نکتی راجے پال دوارہ کی جاتی ہے یعنی کہ مکھے منتری کی جو نکتی راجے پال کرتا ہے وہ اس کا اولیک آرٹیکل کس آرٹیکل میں دے رکھا کس انوچھید میں دے رکھا وہ ہمیں بتانا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں آپسن اے کے اندر دے رکھا ہے آرٹیکل ایک سو چو سٹھ ایک آپسن بے کے اندر دے رکھا انوچھید ایک سو چپن دو آپسن سے کے اندر دے رکھا انوچھید ایک سو باون ایک آپسن دے کے اندر دے رکھا تو یہاں پہ جو صحیح آنچور ہوگا وہ آرٹیکل 161 کے اندر دے رکھا ہے کہ جو مکھے منتری کی نکتی ہے وہ راجعہ پالک کرے گا اگلے کیوشن کے ہم بات کریں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ نیمن لکھت میں سے کس ورس میں راجستان میں راشترپتی ساسن تھا یہ چیار ورس دے رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسے سن ہے جس کے اندر راجستان کے اندر راشترپتی ساسن تھا اپسن اے دو اچار آٹھ اپسن بے گونی سو اکیتر اپسن سہ گونی سو سیٹھ سٹھ اپسن دے گونی سو پیچیسی تو اس کے اندر جو صحیح آنچور ہے وہ ہے گونی سو سٹھ سٹھ کیونکہ گونی سو سٹھ سٹھ کے اندر راجستان کے اندر راجعہ پال ساسن تھا اگلے کیوشن کے ہم بات کریں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے کہ راجستان میں لاغو نیمن لکھت میں سے کون سا راشترپتی ساسن کا کایقال سب سے لمبا رہا یعنی راجستان کے اندر جو چار بار راشترپتی ساسن لگا ہے ان چار بار جو راشترپتی ساسن لگا ہے اس کے اندر سب سے لمبا کاریقال ہے وہ کس بار رہا تھا پہلے کے اندر دوسرے کے اندر تیسرے کے اندر یا چوتھے کے اندر تو جو چوتھا لگا تھا وہ سب سے لمبا راشترپتی ساسن لگا تھا تو اپسن دے یا پہ سہی ہوگا اگلے کیوشن کے ہم بات کریں تو اگلا کیوشن ہمیں دے رکھا ہے جو آج کا ہمارا انتیم کیوشن ہے اور اس انتیم کیوشن کے ہم بات کریں تو ہے بھاٹیے سویدھان کا نیمن لکھت میں سے کون سا انوچھید جو راجے پال کی کاریے پالی کا سکتیوں سے سمندیت ہے ایسا کون سا انوچھید ہے جو راجے پال کی کاریے پالی کا سکتیوں سے سمندیت ہے تو اس کا انصور میں نے پہلے بھی کروا دیا ہے اسی ویڈیو کے اندر اور اس کیوشن کا آنسور آپ کو کمنٹ بوکس میں ضرور دینا ہے اور انت میں ان پندرہ کیوشنوں کے اندر آپ کے کتنے کیوشن صحیح ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ایچی ویڈیو پانے کے لیے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے بی ایس ٹی سی یا پی ٹی سی سمندی موڈل پیپر ہیں وہ اس چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے یا بی ایس ٹی سی پی ٹی سی سمندی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ سب سے پہلے ہم آپ کو اپلوڈ کرانے کا پریعاش کریں گے تو آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں چینل کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں تو آپ چینل کے ساتھ بنے رہیں ڈھنے وار